بلیک وارٹر جو اپنا تعرف دنیا میں ایک سیکیورٹی ارگنیزیشن کے طور پر کراتی ہے دنیا کی خطرناک ترین عیسائی دہشتگرد تنظیم ہے جو ساری دنیا میں قرائے پر امریکی مفادات کی حفاظت اور دیگر خطرناک امور میں ملوث رہی ہے اس ارگنیزیشن کو امریکی سمراج اور امریکی ایجنسی سی آئی اے کی مکمل تائید حاصل ہے اس کا سربراہ ایرک ڈی پرنس جو چھے یون انیس سو انکتر کو میشیگن ہالنڈ میں پیدا ہوا ابتدائی عمر سے ہی اسلام سے نفرت کرتا ہے اور ساری دنیا میں عیسائی اقتدار کے خواب دیتا رہا ہے اور اسی وجہ سے پوپ بینڈیگیٹ کے ساتھ بھی خاصہ قریب ہے اور مسلمانوں کی نسل کشی اور عیسائی مذہب کا پرچار اس کا نسبل این ہے امریکی حکومت نے بلیک پوٹر کے مقاصد کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ان مقاصد کی اصلاح کرائے بغیر ہی دوہزار دو میں امریکی پوچیوں کی سیکیورٹی کا ٹھیکہ دینے کے بعد دوہزار ساتھ میں اسے امریکی ہاؤس آف کامن کی طرف سے تستیقی سندت بھی جاری کر دی تیرہ فروری دوہزار ساتھ کو ایریک نے اعلان کیا کہ اب بلیک پوٹر کا نام بدل کر زی کپنی کے نام پر اس کا نام لکھتے جائے اور اب اس کا کام بزنس اور سیکیورٹی کے کاموں سے مختلف ہوگا نئے نام کے ساتھ ہی اس کی مرکزیت بھی تبدیل کر دی گئی جس کے تیت سی آئی اے کی ادایت پر کوفر بلیک کو اس ادھارے کا نیا زی جیئرمین بنا دیا گیا زی سرویسز ایل ایل سی ایک پرائیوٹ ملٹری آرگنیزیشن ہے جو بلیک پوٹر ورلڈ وائٹ کی بدنام زمانہ نام سے امریکہ کے شہر کیرونینہ میں قائم کی گئی ایریک پرنس جو امریکی بیریہ کا تربیت یاکتا ہے میں بھی اس پوچ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انیس سو نوے میں چھ ہزار ایکڑ زمین ریاسف برجینیا کی سرحق کے ساتھ شمالی کیرولائنا میں بلیک پوٹر کی قیام کی مقصد کے لیے خرید کر اپنی ایک پرائیوٹ سٹیٹ آف آرٹ قائم کر لی یہاں پر لوگوں کو پرائیوٹ طور پر فوجی تربیت فرام کی جاتی ہے بلیک پوٹر ورن وائٹ ایک سال میں چالیس ہزار افراد کو فوجی تربیت فرام کرتی ہے جو زیادہ تر امریکی فوجی ہی ہوتے ہیں ایراد میں اس کمپنی کے ذمہ ایراکی سیکیورٹی گارڈ اور فوج کو تربیت فرام کرنے کی ذمہتاری بھی سوپی گئی تھی اسی دورا زی کمپنی نے لا تعداد اراکی شہریوں کو ہلاک اور زخمی کرنا شروع کر دیا بغداد کے میسور سکوائر نے 16 ستمبر 2007 کو ایک ساپ سیکیورٹی کے نام پر بہت سے اراکی ہلاک ہوئی تو اراکی حضیر داخلہ نے اس کمپنی کو اراک سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا اسی طرح اس کی کاروائیاں افغانستان اور پاکستان میں بھی جاری ہیں افغانستان سے یہ تنظیم پاکستان میں داخل ہوئی بیانہ طور پر اسلام آباد کی بیریٹ ہوتل میں بھی اسی اندارے کے دھو امریکی مارے گئی تھی جو خفیہ بکس کو ہوتل میں لے کر گئے تھے امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائمز نے انتشاف کیا ہے کہ امریکہ کے سابق فوجیوں پر مشتمل نیجی کمپنی کو جس کا نام پہلے بلیک پورٹر تھا اور بات میں اس کا نام بدل کی زی کمپنی رکھ دیا گیا سی آئی اے مداشت جنگی کے خلاف مہم میں القائدہ کے خلاف ڈرون حملوں میں استعمال کرتی رہی ہے نیو یارک ٹائمز نے سرکاری حکام اور سیکیورٹی کمپنی کے موجودہ اور سابق ملازموں کے حوالے سے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ اس کمپنی کے اہلکار پاکستان اور افغانستان میں موجود خفیہ اڈو پر ڈرون تیاروں پر ہیل فائر، میسائل اور پانچ سو پونگ وزنی ریلیس گائیڈنگ میسائل لگانے کا کام کرتے رہے ہیں جبکہ کمپنی سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں کو ان خفیہ اڈو کی نگرانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے موسیقی